بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آج ایک ایسی زبردست ویڈیو آپ سبی ویورز کے لیے جو لوگ کینیڈا آنا چاہتے ہیں ایز ار ڈرائیور کینیڈا میں جوبز حاصل کرنا چاہتے ہیں کینیڈا میں ہر سال ہزاروں لاکھوں جوبز اویلیبل ہوتی ہیں ڈرائیونگ سے ریلیٹڈ لیکن فورن ورکرز اس میں اپلائے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس کینیڈین ڈرائیورز لائسنس نہیں ہوتا بہت سے لوگ میرے ویورز مجھ سے اکثر کہتے تھے کہ ڈرائیونگ ریلیٹڈ جوبز جن میں الیم آئیے بھی ہم کو مل سکے اور ہم لوگ آسانی سے کینیڈا میں کام کر سکیں ایسی جوبز آپ کے لیے تلاش کروں لائٹ ڈیوٹی ڈرائیورز اب کینیڈا آکے کینیڈا کا ڈرائیورز لائسنس بھی حاصل کر سکیں گے اور یہاں پہ ڈرائیونگ ریلیٹڈ جوبز بھی کر سکیں گے تو آلریڈی دو ایسی جوبز ریکروٹمنٹ ایجنسی کی طرف سے ہمارے ساتھ شیئر کی گئی ہیں جس میں فورنرز کو ہائر کیا جا سکتا ہے ایمپلائیور آفر کر رہا ہے ایمپلائیور آفر کر رہا ہے ایمپلائیورز لائسنس کے لیے فل سپورٹ کرے گا ایمپلائیور آپ کے یہاں آنے کے بعد کیونکہ افکور جب آپ ایک ڈرائیونگ ریلیٹڈ جوب پہ کینیڈا آئیں گے تو یہاں آکے آپ تب تک اپنی جوب سٹارٹ نہیں کر سکتے تب تک آپ ڈرائیونگ کا کام نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس ڈرائیورز لائسنس نہیں ہوتا اور یہ ایک نورمل پریکٹس نہیں ہے کہ فورنر کو بغیر ڈرائیورز لائسنس کے ہائر کیا جائے اور یہاں آنے کے بعد اس کا ڈرائیورز لائسنس پروسس کیا جائے لیکن اس کے پیچھے ایک بہت سی ایفرٹ ہے بہت سی کوشش ہے تب یہ جوب اپرچورٹی ہمیں مل سکی ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی ہائر کیا جا سکے جن کے پاس ڈرائیونگ کا ایکسپیرینس ہے لائٹ ڈیوٹی ڈرائیورز ہیں اور وہ کینیڈا آکے ڈرائیونگ کی جوبز کرنا چاہتے ہیں اس میں کچھ کنڈیشنز ہیں جو میں آپ کو آگے چل کے دکھاتا ہوں کہ یہ کون سی جوبز ہیں کیا کنڈیشنز ہوں گی اس میں تو فرنڈز آپ کی سکرین پہ جوبز ان کینڈا کا سیکشن اوپن ہے یہ ساتھ میں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ پہلی جوب ہے ڈیلیوٹی ڈرائیورز لیم آئی اے پروائیڈڈ اور سیکنڈ ہے لائٹ ڈیوٹی ڈرائیورز لیم آئی اے اپروف یہ اوپن کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں لائٹ ڈیوٹی ڈرائیور لائٹ ڈیوٹی ڈرائیور لیم آئی اے اپروف جوب کو ہم پہلے اوپن کر کے چیک کرتے ہیں لائٹ ڈیوٹی ڈرائیور لیم آئی اے اپروف ساتھ میں ایک فون پہ بھی یہ دیکھ رہا ہوں اور آپ کی سکرین پہ بھی آ رہا ہے permanent full time employment ہے evening night اور weekend shift بھی available ہیں financial benefits بھی offer کر رہا ہے یہ employer number of vacancies 6 available ہیں اس وقت employer کے پاس اور جو salary یہ offer کر رہے ہیں 26.50 to 29.50 Canadian dollars per hour یہ ایک ٹیکسی ڈرائیور کی انکم کے برابر انکم بن جاتی ہے اور فرینڈ اس جاب کے بارے میں میں تھوڑے سا آپ کو clear کرتا چلوں کہ یہ ایک community living کی جاب ہے اور ان کو ڈرائیورز کی ضرورت ہے یہ company donations اکٹھا کرتی ہے کینیڈا میں جگہ جگہ پہ donation والے boxes ہوتے ہیں جس میں لوگ اپنے جوتے کپڑے اور دیگر چیزیں اور دیگر گھر کی چیزیں donate کرتے ہیں ایسی organization کو تو گاڑی یہ provide کریں گے ڈرائیور کے پاس ان donation boxes کی کیز ہوتی ہیں donation boxes سے donation collect کر کے warehouse تک لاری ہیں اس میں آپ کو ڈرائیورز لائسنس کی copy کی ضرورت ہوگی apply کرنے کے لیے اور previous driving experience previous delivery experience اگر کسی کے پاس ہے تو وہ بہت اچھا ہوگا ان کو preference دی جائے گی اور gps کا استعمال کرنا اگر آپ کو آتا ہے تو بھی ایک plus point ہے آپ کے resume میں آپ ضرور mention کیجئے اگر آپ gps use کرنا جانتے ہیں چار سے پانچ سال کا minimum experience required ہے friend this job کے لیے اب یہ employer کی requirement ہے جو کہ lmia offer کر رہا ہے بلکل clearly اس میں mention کیا گیا ہے کہ lmia will be given from the employer lmia provided from the employer for temporary foreign workers program applicants تو آپ نے تو اس سے یہ تو clear ہو گیا کہ آپ نے اس job کو temporary foreign workers program کے under apply کرنا ہے لوگ jobs کر چکے ہیں driving related ان کے لیے تو کوئی problem نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کے پاس اتنا experience نہیں ہے تو آپ ضرور اپنے resume میں mention کیجئے اور ساتھ میں آپ اپنا self-employed experience add کر دیجئے کہ آپ خود اپنے کام کے لیے یہ گاری commercialی چلاتے رہے ہیں اس job کو apply کرنے کے لیے friend apply for job پہ click کریں گے تو email address آپ کے سامنے ہے یہ recruiter کا email address ہے آپ ان کو اپنا resume اور اپنا license with your cover letter email کر سکتے ہیں friend اس کے بعد جو second job ہے اس میں کچھ different conditions ہیں اس لیے میں نے وہ آپ کو پہلے نہیں دکھائی اب ہم دوسری job بھی open کر کے دیکھ لیتے ہیں delivery driver lmia provided اس job میں تین open positions ہیں اس وقت جس کے لیے hiring ہو رہی ہے minimum grade 10 کی education required ہے اس پہلی job کے لیے کوئی education کی requirement نہیں ہے اس لیے mention نہیں کی گئی اور اس job میں minimum grade 10 کی education required ہے ایک سے دو سال کا work experience required ہے salary 15.75 dollars per hour lmia will be provided اور friend یہ job ہے new burnswick کی جو پہلے والی job تھی وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا اس میں mention ہے وہ ڈیائیو کی job ہے اور یہ new burnswick کا employer ہے جہاں پہ آپ کو کام کرنا ہے اس job کو بھی friends آپ under the temporary foreign workers program ہی apply کر پائیں گے اور یہ ایک local career company ہے جو parcelز اور packages کی delivery کرتے ہیں لیکن اس میں ایک جو خاص چیز mention کی گئی ہے کہ foreign candidates can apply only if they have driving experience from gulf country means qatar saudiya bharain oman uae in arab countries کا آپ کے پاس work experience ہے تو پھر آپ اس job کو بھی apply کر سکتے ہیں تین vacancies ہیں اور اس میں آپ کو covid کا vaccination certificate بھی provide کرنا ہوگا وہ بہت ضروری ہے وہ start میں اپکرس نہیں دینا لیکن job start کرتے ہوئے جب آپ کینیڈا آ جائیں گے تو آپ کے پاس covid کا vaccination certificate ہونا ضروری ہے اس کو بھی apply کرنے کے لیے آپ apply for job پہ klik کیجئے گا تو آپ کے سامنے email address ہے آپ ان کو apply کر سکتے ہیں تو friends یہ دو driving opportunities ہیں ان لوگوں کے لیے جو driving کی job کرنا چاہتے ہیں کینیڈا آ کے اور یہ بھی آپ کو ایک good news دے دوں اس month میں کچھ اور driving jobs بھی ہمیں ملیں گی recruitment agency کی طرف سے اب ان میں کیا conditions ہوں گی کس طرح کی jobs ہوں گی اس کا کچھ idea نہیں ہے لیکن آنے والے دنوں میں میں وہ بھی آپ کے ساتھ share کروں گا جیسے ہی وہ information ہمیں ملے گی i hope میرے بہت سے viewers ان jobs کے لیے eligible ہوں گے i wish you good luck thanks for watching the video friends Allah حافظ